السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے ہم سب لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنی رحمتوں میں برکتوں میں آفیت اور سلامتی میں رکھیں آمین سمم آمین نحمدہو ونسلی علی رسولی الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی اسمہ صفت کے حالے سے آج ہمارا دوسرا سیشن ہے اور اسمہ حسنہ کے بارے میں کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس میں سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کے ذریعے دعا کرنا ہے دعا مخل عبادہ ہے عبادت کا مغز ہے دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا وہی عبادت ہے اور ہم سب اللہ تعالی کے لئے پیدا کیے گئے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑ جائیں تو یہ جو دعا ہے نا یہ زندگی کا مقصد زندگی کا نچوڑ ہے اگر ہم انسانی زندگی کو ایمیجن کرنا چاہیں یہ زندگی کیا ہے تو جھکا ہوا سر اٹھے ہوئے ہاتھ اور بچھا ہوا دل ہے اپنی آجزی کا اظہار کرتی ہوئی زبان ہے اور اپنا وہ مطالبہ ہے جس کو اُس ذات کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا تو یہ دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال بھی ہے اس دعا میں حمد بھی ہے اور یہ دعا عبادت بھی ہے تو اللہ تعالی کے ناموں کے ذریعے دعا مانگنا دعا سوال دعا حمد اور دعا عبادت سے مطالق اور وہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ وہ سے اس کے ناموں اور صفات سے پہچانے ان کے ذریعے اس کی سنہ بیان کریں اور اس کی بندگی میں سے اپنا حصہ لیں اور اس کی چوٹی اس سے ان کے ناموں کے ذریعے دعا مانگیں اور ان کے ذریعے سوال کریں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ناموں اور صفات کی موجبات سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ العلیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ ہر جاننے والے سے محبت کرتا ہے اور وہ جواد ہے ہر سخاوت کرنے والے سے محبت کرتا ہے وہ جو چاہے لٹا سکتا ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی وہ جمیل ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے وہ موف کرنے والا ہے موفی اور موف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ بہت حیاء والا ہے حیاء اور حیاء کے حامل لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ نہایت قدردان اشکور ہے اور شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ نہایت سبر کرنے والا ہے اور وہ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہی تو ہے جس سے ہر طلب کے لئے دعا کی جاتی ہے اور بندے کو اپنے رب کی اور بندے کو اپنے رب اور اپنی دعا کی مناسبت رکھنے والے ناموں سے ہی اسے پکارنا چاہیے مثال کے طور پر دعا کرنے والا کہے اللہم مغفر لی ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم یا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما کیونکہ تُو نہایت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے وَتُوْ بَعْلَيَّا یا اللہ تُو تواب ہے تُو مجھ پر مہربان ہو جا میری طرف توجہ فرما میری توبہ قبول فرما لے وَرْزُقْنِ اَرْيَا اللہ تُو مجھے رزق دے یا اللہ تُو رازق ہے رزاق ہے یا رزاق یا رازق تُو مجھے روحانی جسمانی اور ہر اعتبار سے ہر طرح کا رزق مجھے عطا فرما دے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے دیگر ناموں کے ذریعے دعا کرنی چاہئے اللہ تعالی کے ناموں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ محکم ہے یا متشابع اسوائے حسنہ کے بارے میں نصوص محکم ہیں پختہ آیات ہیں بلکہ یہ سب سے زیادہ محکم ہیں اور ان کے معنی واضح ہیں کیونکہ ہم اسم الرحمن اللہ تعالی کا تذکرہ آنے پر جو سمجھتے ہیں وہ اسم العزیز آنے پر نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح اسوائے حسنہ صفات کمال کو متضمن ہے یہ صرف نام نہیں ہے ہم جانتے ہیں اللہ تعالی کا اسم الحکیم ہے کامل حکمت کی صفت کی زمانت دیتا ہے اور اللہ تعالی کا اسم العزیز کامل عزت کی زمانت دیتا ہے جہاں تک صفات کی حقیقت اور کیفیت کا تعلق ہے تو یہ حقیقی متشابہات ہیں جن کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا تو غور کیجئے گا صفات کے بارے میں آیات محکم ہیں لیکن ان کی کیفیت کے بارے میں متشابہ آیات ہیں کیفیت کو کوئی نہیں جانتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس حدیث کی بعض روایات میں ان ننانوے ناموں کا تفصیلی ذکر ہے جیسا کہ ترمزی میں ہے لیکن اکثر علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسے رد کیا اور بخاری اور مسلم کی صحیح روایات میں ان ناموں کی تفصیل نہیں آئی اس حدیث کی صحیح روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کی تعداد محض ننانوے تک محدود ہے اس بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث نے اللہ تعالی کے ناموں کی تعداد کو نائنٹی نائن تک محدود نہیں کیا لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ننانوے کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دیگر اسما نہیں ہیں بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان ننانوے کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس خبر کی مراد ان کو یاد رکھنے سے جنت میں داخل ہونا نہ کہ ناموں کی تعداد مقرر کرنا اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماع حسنہ کسی قید میں نہیں ہے نہ ہی کسی تعداد میں محدود ہیں یقیناً اللہ تعالی کے لیے اسماع حسنہ ہیں جنہ اس نے اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے جنہ کوئی مقرب فرشتہ کوئی نبی نہیں جانتا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم غیب میں سے اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علم کے الفاظ من احسا دخل الجنہ میں احسا یاد کرنے کا کیا مطلب ہے اہل علم نے اس میں بڑے بڑے معانی بیان کیے اور وہ یہ ہے انہیں شمار کرنا انہیں حفظ کرنا انہیں ذہن میں رکھنا ان کے دلائل سیکھنا جو ان کے بارے میں کتاب و سنت میں آئے ہوں ان کے معانی کو سمجھنا اور ان کے مضمیرات کو جاننا اور یہ احسا کے معانی میں سے ایک ہے جس میں اقل اور معرفت بھی ہے عرب کہتے ہیں فران زوحسات ہے یعنی اقل والا اور امور کی معرفت رکھنے والا ہے تو کائنات زندگی اور دل میں ان ناموں کے اثار کی حد المقدور معرفت رکھنا یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں سب لوگ ایک مقام پر نہیں ہوتے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا دل زبان اور جوارے کے ذریعے ان کے اثار کی گواہی دینا ان کے تقاضوں پر عمل کرنا چنانچہ جب کوئی پڑھتا ہے وہ ہوا سمیع البصیر اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور کوئی چھپی ہوئی چیز ہے اللہ سے پوشیدہ نہیں پھر وہ پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہے اور اپنے تمام حالات میں اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے یعنی مراقبہ کی حالت میں رہتا ہے اور جب کوئی پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو وہ صفت رحمت کو یاد کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے پھر وہ اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کی مغفرت سے مایوس نہیں ہوتا توہیدِ اسماع صفات کے بارے میں اہلِ سنت والجماعت کے منحج کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ اور صفاتِ آلہ کے مطالعے میں اہلِ سنت والجماعت کا منحج عدل والا ہے یہ صفات کی نفی کرنے اور انہیں معتل کرنے اور ان کے اس بات میں افراد کرنے کے درمیان عدل والا منحج ہے یہ منحج مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا جو بھی اسے اختیار کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے دونوں طرف کی گمرائیوں سے نجات پا جائے گا شیخ الشنقیتی نے اپنی قیمتی رسالہ منحج دراست الاسماع والصفات میں اس کا خلاصہ کیا ہے ان کا کہنا ہے جان لو کہ صفات کی آیات میں بہت زیادہ تحقیق اور گہرائی اور اس موضوع پر بہت سارے سوالات بدعات ہیں جن سے صلف نفرت کرتے تھے اور جان لو کہ آیاتِ صفات کی بحث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآنِ عظیم تین بنیادوں پر مرکوز ہے جو بھی ان سب کے ساتھ آیا وہ صحیح بات کو پہنچ گیا اور وہ اس عقیدے پر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور صلف صالحین تھے اور جو ان تین بنیادوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو گیا ان تین بنیادوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو اس سے منزہ قرار دینا ہے کہ اس کی صفات میں سے کوئی بھی مخلوقات کی صفات میں سے کسی سے مشابعت رکھتی ہوں اور اس حصول پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَئِ اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور یہ کہ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَد اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے اور رب العزت نے فرمایا فَلَا تَزْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ پس تم اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو اور دوسری بنیاد اس پر ایمان لانا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موصوب فرمایا کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں جانتا اسی لئے اس نے سوال کیا اَأَنْتُمْ عَالَمُ اَمِ اللَّهِ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان اعصاف پر بھی ایمان لائے جائے جو رسول اللہ نے بیان فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں جن کے بارے میں خود رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا وہ صرف ایک وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے تو ہر مکلف شخص پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یا جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک قرار دے کہ اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ ہو اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خالق کی صفت مخلوقات کی کسی صفت سے ملتی جلتی ہے تو وہ جاہل ہے دیوانہ ہے ملحد ہے منحرف ہے اور جو اپنے رب کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اپنے رب کو اس سے پاک قرار دیتا ہے کہ اس کی صفات مخلوق کی صفات سے مشابہ ہوں وہ مومن ہے جو تشبیح اور تاتیل کے شبہ سے پاک ہے اور یہ تحقیق اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مضمون ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءِ وَهُوَ سَمِعُ الْبَسِيْءِ اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یہ آیت عظیم تعلیم پر مشتمل ہے جو تمام مسائل کو حل کرتی ہے اور اس موضوع سے مطالق تمام سوالات کا جواب دیتی ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءِ فرمانے کے بعد فرمایا وَهُوَ سَمِعُ الْبَسِيْءِ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور تیسرا حصہ ہے کیفیت کی حقیقت جاننے کی اپنی حرص کو منقطع کرنا کیونکہ کیفیت کی حقیقت کو جاننا ناممکن ہے اس بارے میں سورہ تاہا کی آیت نس ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیتُونَ بِهِ عِلْمًا وہ سب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ان سیشنز میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نو ابواب میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور انس پیدا ہوتی ہے انس پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توقل کرتا ہے اس سے پختہ امید بانتا ہے اور اس کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہیا کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے صبر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر رضا پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا عدب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن سے اخلاق کریمہ پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے دل کی سلامتی اور اتمنان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گر 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 آتا ہے اور اس سے کسرت سے دعائیں مانگتا ہے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ نو حصوں میں ہم انہیں تقسیم کریں گے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کسی قسم کے حصے سے بہت بہت آلہ ہے یعنی وہ نام محض اس مقصد کے لئے نہیں ہے لیکن چونکہ محبت دل کی عبادت ہے چونکہ توقل دل کی عبادت ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے اخلاص دل کی عبادت ہے اور اس سے خوف دل کی عبادت ہے اور اس سے امید باندھنا دل کی عبادت ہے اور اس کے حکمات پر راضی ہونا دل کی عبادت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی تعظیم کرنا یقیناً دل کی عبادت میں سے ہیں اور اس کے لئے سبر کرنا دل کی عبادت ہے اس لئے ہم ان ناموں کو اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے جس کی وجہ سے اچھی اخلاق پیدا ہوں اتمنان ملے اور کسرت سے دعائیں کرنا ممکن ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ نام جن کی وجہ سے اللہ تعالی سے محبت اور انس پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالی کو اس کے اسماع و صفات کے ذریعے سے پہچانتا ہے وہی اس سے ایسی عظیم محبت کرے گا جس کا مقابلہ کسی اور محبت سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالی کے تمام نام خوبصورت ہیں حسین ہیں اور عظمت والے ہیں اور وہ خلق اور عمر کے لئے ضروری ہیں اس کے اسماع حسنہ کے آثار دل میں رب عظیم ذل جلالی والاکرام الرحمن الرحیم کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے بہترین مثال ہے اگر انسانوں میں سے کسی مخلوق میں رحمت صدق عدل وفاداری حکمت جیسی خوبصورت خصوصیات یقجہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک بھی ہو اور اس کی طرف سے بعض لوگوں کو خیر بھی پہنچتی ہو تو ان عصاف کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک کمزور مخلوق ہے جس میں نقص اور جہالت ہے اور جو وقت مقام اور صفات کے لحاظ سے محدود ہے تو ذات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس میں کمال جلال عظمت جمال احسان اور انام کی تمام صفات موجود ہوں حفظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر احسان اور انام کے دائی کمال اور جمال کے دائی کے ساتھ مل جائیں تو ایسی ہستی سے محبت کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہتا سوائے اس دل کے جو بدترین ہو سب سے برا ہو سب سے زیادہ نقص والا ہو اور خیر سے سب سے زیادہ دور ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دلوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ ایسے محسن سے محبت کرتے ہیں جو اصاف اور اخلاق میں کامل ہو اور جب یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے دلوں کو پیدا کیا تو یہ معلوم ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ احسان کرنے والا اور کوئی چیز اس سے زیادہ کامل یا خوبصورت نہیں ہے اور مخلوق کا تمام کمال اور جمال اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق کے آثار میں سے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ ذات ہے جس نے کمال کی کوئی حد نہیں رکھی اور جس کے جمال اور جلال کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی جمیل صفات اس کے عظیم احسانات اور اس کے بدی افعال کو بیان کر کے اس کی سنا کا احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس طرح ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے اور جب کمال خود اپنی ذات میں محبوب ہے تو لازم ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات محبوب ہوں کیونکہ اللہ تعالی سے زیادہ کامل کوئی چیز نہیں اور اس کے اسماں میں سے ہر اسم اور اس کی صفات میں سے ہر صفت کمال پر دلالت کر دی اس لیے وہ محبوب اور محمود ہے ہر اس کام کے لیے جو اس نے کیا اور ہر اس چیز کے لیے جس کا اس نے حکم دیا اس لیے کہ اس کے عامال میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے احکام میں کوئی ہماقت ہے بلکہ اس کے تمام افعال کبھی حکمت مسلحت عدل فضل اور رحمت سے باہر نہیں نکلتے اور ان میں سے ہر چیز اس بات کو واجب کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اس کی سنا کی جائے اور اس سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی لفظی معاملہ نہیں ہے بلکہ سچے محبت کرنے والوں کے نزدیک اس کا ایسا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کی قوت ارسل اللہ صلی اللہ علیہ کی ظاہری اور باطنی پیروی کی قوت کو ملائے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ و یغفر لکم ذنوب کم واللہ غفور الرحیم آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ موف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بے حد رحم والا تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے متقاضی ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ ان ناموں کو الگ کیا جائے جن کی وجہ سے زیادہ محبت ہوتی تو وہ نام کون سے ہیں اللہ محبت رزاق رفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ایسی محبت عطا فرمائیں جس کی وجہ سے ہمارا دل محبت اور تعظیم سے اس سے جڑ جائے اور ہمارے آزا اس کے احکامات کی پابندی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں آمین سم آمین سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ